سان پہ جو رہتا یہاں ہائے سان پہ جو رہتا یہاں ہائے سان پہ جو رہتا یہاں ہائے کھولے اسوں ہائے ہائے ہم یہ سمجھتے دے گے چندگاڑ تو ایک سہر ہے اس کے اندر کشان رہتا ہی نہیں دیکھیں جب جب بھی یہاں پہ آنمان ہوئے چندگاڑ پرساسن نے چندگاڑ کے گھوڑا لو کے لیکن ہماری جو کسان ہیں ہماری جو بہنے ہیں اُڑے چندگاڑ کے اندر سے ہی اس سیکٹوں سے کسان نکل کے بہنے نکل کے اور وہ شڑکوں کے اپائے چوہوں کے اپائے پرساسن کو یہ راستہ نہیں لگیا کہ ان کا کیا علاج کرا جائے کیونکہ اتنا کسان اندر چندگاڑ کے سہر کے اندر رہتا ہے اور یہ ایک بڑی جیت ہے کہ کسی سہر میں سہر کے اندر آندولن چلانا اور جو آپ یہاں پہ چلاتے ہو وہ 6 بجے سے جو 8 بجے تک جو آپ کا پروگرام ہے وہ پہلے آپ اگر جاتے تھے گھومنے تو آپ جھیل پہ جاتے تھے لیکن آج جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ چورہوں کے اوپر ہو رہے ہیں وہ بہنیں اس کو لیڑ کر رہی ہیں ہم دھنے والد کرتے ہیں ہم کو اور یہ پورا ایک مثال آپ لوگ نے قائم کر رہا ہے چندگاڑ کو پورے دیش کو دکھایا یہ چندگاڑ سہر کے اندر جو پولس کو دونی ہے اس میں آندولن چلانا جانتے ہیں نہیں ہوگی جب تک تین کارے کاروں واپسی نہیں ہوگے یہ کسان اپنے گھر واپسی نہیں کرے گا جس کی ساتھ نے نو مہینے تک آندولن چاہ دیا وہ آنے والے نو سال بھی آندولن چلائے گا یہ بیچاری سرانسی ہے بھارت سرکار بھارت سرکار ان قانونوں کو واپسی دے گی وہ سرکار کون سی ہوگی وہ ہم نہیں پتا یہ جو سرکار ہے یہ غلط خیمی میں ہے یہ بی جے پی کے لوگ غلط خیمی میں ہے یہ ہمارا بی روز کرتی آپ پرچے درج کرو گے ہمارے لوگ کے اوپر ایک ایک انہیں بعد میں چندی گھڑ میں پرچے درج ہوگے تمہارا حلاج کریں گے تم جانا گاؤں میں گاؤں کے لوگ آپ سے کوشن کریں گے کہ پردار منتری نے فصلوں کے ریٹ دوہجار بائیس میں دھگنے کرنے کا وعدہ کرا ہے ہم بھی پردار منتری کا پرچار کریں گے آپ بھی پرچار کرنا آپ گیا تو ہمارے فصلوں کے ریٹ دوہجار بائیس میں جو بھی فصل پہری جنوری سے پٹے گی اس کے ریٹ دھگڑے کر دینا نہیں تو یہ کسان آپ سے کوشن کرے گا کہ پردار منتری دیش کا جھوٹ بولتا ہے جواب آپ کو دینا ہے یہ پرتے درج کرنے سے یہ کسان آمدون کو آپ دبا نہیں سکتے یہ پرچا کرنے سے آپ درج کرنے سے کسی فریس کے لوگ کو آپ دبا نہیں سکتے نربندی ہے یہاں پہ ہرپال ہرپوریا یہاں پہ بالمک سماج کے لوگ ان کے پون آتے تھے وہ یہاں ہماری رسکتے داری یو پی میں ہم کچھ یو پی کے رہنے والے ہیں اور ہم ایک پروگرام آپ کا چندگڑ میں کرنا چاہتے ہیں آپ سے پہلے تو پروگرام بازمی سماج کے لوگوں نے مانگیا پھر دوسرے لوگوں نے فردی بھائی یہاں مانگیا پھر اور ہی گھٹے یہ مگا بھئی یہ یہ لوگ چندگڑ میں پروگرام مانگ رہے ہیں آپ سب لوگ ہی گھٹے ہو جاؤ تو الگ الگ سمیہ پہ الگ الگ لوگوں نے کونٹیکٹ کیا پھر اور آج یہ بڑی کاریہ کرتا ہو گھر آئے تھے یہاں پہ پبلک مٹنگ رہی ہیں پبلک مٹنگ کو پونڈ اپ سے بنے کے رکھا یہ کاؤں کے جملہ لوگ سرپلچ صرف یہاں پہ کاریہ کرتا لوگ آ جائے کیونکہ پاس تاریخ کی تیاری کرتی ہے اور پچھلے آٹھ نو مہینے سے ڈھلی میں لوگ آندورن کر رہے پنجاب کے چار پاس مہینے پہلے سے آندورن کر رہے ہیں تو بڑی پبلک مٹنگ ہم دکھانے کی دورت نہیں ہے کہ ہم پبلک مٹنگ دکھائیں گے اب تو پولیس ہی بنانے کی دورت ہے یہ آندورن اور دور لمبا چلے گا ہر جیت کیا ہوگی یہ نہیں پکا کھاڑے میں جو پہلوان کشتی لڑتے ہیں اس کی ہر جیتہ کھڑے میں ہوتی ہے تو یہ آندورن کاری ہے یہ آندورن کرتے رہے گے سرکار کو چت ضرور کریں گے یہ پکی گارنٹی ہے سرکار ہرے گی یہ کسان یہ دیس جتے گا جس طرح سے دیس کو بیچ لے کا کام کرا جا رہا جس طرح سے ریجوے کو بیچا جا رہا جس طرح سے نوجوان بچوں کو کھیلنے کے اسٹیڈیم بیچ لے گئے جس طرح سے گریب آدمی کی روٹی کو تیجوری میں بند کرا جا رہا اناج گوزہ مونہ بند ہوگا دو مہینے اناج سستہ ہوگا جب پسل آئے گی اور دس مہینے یہ بڑی کمپنیاں اناج کو مہنگے ریٹ پہ بیچے گئے جو پیہا سے پسل کھری دی جاتے ہیں اور پنجاب میں بکتی ہیں اس لیے پنجاب کے اکسانوں کا پورا دھان پورا یہوں پوری مکہ نہیں بکتی کیونکہ بہار سے آٹھ سوٹے کوئنٹر کی دھان کی خرید ہوتی ہے وہ پنجاب ہریانہ اوپدار پردیس کے ان جگہ پہ بیچی جاتی ہے جہاں پہ آدھیکاری اور نیرداؤں کی سیٹنگ ہوگتی ہے ایم ایس پی پہ بیچنے کی موسیقی